اسلام علیکم فرنس this is محمد طاہر and once again welcome back to my youtube چینل حکین ٹیک چینل تو فرنس آج کی ویڈیو ہونے والی یہ بہت خاص اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کا NIC جو ہے وہ ایکسپائر ہو چکا ہے آپ اسے رینیو کرانا چاہتے ہیں تو ان سب چیزوں کا کیا پروسیجر ہوگا تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک NIC ہے جو کہ ایکسپائر ہو چکا ہے تو مجھے بھی اسے رینیو کرانا ہے تو آج میں نادرہ کے آفیس جا رہا ہوں اسے رینیو کرانے کے لیے اور میں اسے سمارٹ کارڈ میں چینج کروانا چاہتا ہوں کیونکہ آج کل آپ کو بتا یہ کہ سمارٹ کارڈ جو ہے وہی زیادہ جو ہے وہ یوز میں ہے تو فرنس میں بھی آج اپنا سمارٹ کارڈ جو ہے وہ اپلائے کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو فرنس اس کا کیا طریقہ کار ہے اور کیا پروسیجر ہے یہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور اس کے اندر کتنی فیس ہو سکتی ہے اور جب آپ نیو کرانے کے لیے جائیں گے اپنا سمارٹ کارڈ بنانے کے لیے جائیں گے تو فرنس اس کے لیے آپ کو کن کن چیزوں کی دیا دستی وزاد کی ضرورت ہوگی تو یہ بھی میں آج آپ کو بتاؤں گا تو فرنس اب بینہ ٹیم بس کی یہ ویڈیو شروع کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں تو فرنس اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو جلی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں آنے ملی جو بھی ویڈیو اپ ڈیٹ ہو وہ آپ تک پہنچ جائے کچھ نہیں ہے آپ نے صرف اور صرف اپنا جو اوریجنل نائسی ہے اسے اپنی پاکٹ میں رکھنا ہے پاکٹ میں رکھنے کے بعد آپ چلے جائیں نادرہ کے آفیس جو بھی آپ کے قریبی آفیس ہوگا نادرہ کا وہاں چلے جائیں وہاں جا کر آپ کو سمپل آپ نے کانٹر پر جانے ان کو آپ نے بتانا ہے کہ مجھے اپنا جو نائسی ہے ایک سبائر ہو چکا ہے میں نے اپنا رینیو کروانا ہے اس کے حساب سے وہ آپ کو ایک ٹوکن دیں گے ٹوکن لے کے آپ نے ویٹنگ روم میں بیٹ جانا ہے ٹوکن نمبر آناؤنس ہوتے رہیں گے جیسی آپ کو ٹوکن نمبر آئے گا آپ وہاں جا کر وہاں بیٹھیں گے آپ ان کو بتائیں گے جو بھی آپ کی help کے لیے ان کا نمائندہ بیٹھا ہوگا اسے آپ نے اپنا صرف نائسی دینا ہے اسے آپ نے کہنا ہے کہ یہ نائس ہماراhões ایکسپائر ہے تو ہم نے اسے رینیو کروانا ہے وہ آپ سے پوچھے گا کہ نائسی آپ نے Semaraler بینوانا یا آپ نے Symmple Train تو فرنز میں سماٹ کارڈ کے لیے جا رہا ہوں تو آپ نے اسے یہ پواہی سماٹ کارڈ Beyonce تو آپ اسے بتا دیئے گا کہ مجھے سماٹ کارڈ بنوانا ہے تو وہ آپ سے نائسی آپ کا لے لے گا لینے کے بعد وہ nástی کے اوپر جو نمبر ہوتا ہے وہ درج کرے گا اس میں آپ کا سارا ریکارڈ آ جائے گا آپ کے فیملی ممبرز کا آپ سے وہ فنگر پرنٹ لیں گے فنگر پرنٹ لینے کے بعد وہ آپ سے آپ کی ایک پکچر لیں گے سمارٹ کارٹ پر جو لگے گی پکچر لینے کے بعد ایک بات آپ دھیان دکھے گا کہ ساتھ آپ نے اپنے اگر آپ کا بھائی ہے تو بھائی کو لے جائیں آپ کی سسٹر ہے تو سسٹر کو لے جائیں تو فرنٹس کسی بھی فیملی ممبر کو لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب آپ اپنا نائسی رینیو کرانے جائیں گے اس کے لئے آپ کو تصدیق کے لئے ایک بندہ لازمی چاہیے ہوگا تو وہ بندہ ہے وہ آپ کی فیملی سے ہونا چاہیے تو اس کا اوریجنل نائسی ساتھ لے کر جائیں میں تو لے کر نہیں گیا تھا تو مجھے پریشانی اٹھانی پڑی تو پھر اگلے دن میں لے کر گیا اپنی فیملی ممبر میں سے کسی ایک کو فیملی ممبر کے بعد وہ آپ کو فیسٹ اسٹرکچر بتائیں گے کہ آپ کو سمارٹ کارٹ ارجنٹ چاہیے سات دنوں میں پچیس دنوں میں یا پھر پچاس دنوں میں اس حساب سے فیسٹ اسٹرکچر جو ہے وہ میں آپ کو یہاں سکرین کے اوپر دے دوں گا یہاں سے آپ فیسٹ اسٹرکچر دیکھ لئے گا اس حساب سے آپ اپنا نائسی اپلائے کر سکتے ہیں تو کوئی مشکل کی بات نہیں ہے فرنٹس بہت ہی آسان طریقہ ہے اس طریقے سے آپ اپنا سمارٹ کارٹ یا نائسی جو بھی ہے اسے رینیو کروا سکتے ہیں تو فرنٹس امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی تو فرنٹس اگر ویڈیو پسند آئیے تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ ہمارے سینل پر نئے ہیں تو دیدے اس سینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نئی اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ